ایک آئیہ ہاؤسپیٹل ہے درشاد باب میں ادھر ایک دوست آگئے کہ جی ہم نے اپنی زکاة کو شریعہ کمپلائنس کرنا ہے ہم نے کہا دوستوں کی کیسے شریعہ کمپلائنس کرنا ہے کہ جی میرے اوپر دھائی کروڑ روپے زکاة ہے میں آپ کے ہاؤسپیٹل کو دھائی کروڑ دوں گا اس میں سے آپ دس پرسن رکھ لیجئے گا باقی مجھے توفہ کر دیں کہتے ہیں جی یہ شریعہ کمپلائنس کا طریقہ جو انہوں نے سبسٹنس بزنس کرنا ہے کرنے وہی ہے لیکن اپنے نفس کے مطابق جس طرح یہودیوں نے کیا تھا سر اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہیلے سازیاں میں ہم 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 پکڑی جا چکے اس مفتیوں کو انڈیوکٹ کیسے کریں تھوڑی تھوڑی میں آپ کو وضاحت کرنوں شہد میرا خواہد میں آپ نے جذبات میں کہہ رہی ہے زکاة کسی بلڈنگ پہ کسی فکس تیسٹ پہ نہیں لگ سکتی آپ کسی زکاة سے کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے مریضوں کی عادت جو مریضوں کا چلاش دوسری چیز یہ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اس بڑی درست سرچ کی اس کے اوپر اور جو جامعہ شرفی کے مفتی صاحب تھے انہوں نے زکاة کی یہ بتائی تھی کہ زکاة جو آپ کی بنتی ہے صاحب نے صاحب بنتی تو وہ آپ نے کیش صاحب جو مستق بندے اس کو دینے اور اس کی پوسیشن اور اس کا قبضہ اس کو دینے کیش یعنی دا سار کے زکاة دنے اس کو دینے آپ یہ نہیں کہیں گے تم یا صرف دانزو کھار سکتے ہو یا صرف تم بچی کی فیز دے سکتے ہو یا آپ نے کوئی اور کھانو کر سکتے ہو بھک نہیں لے سکتے ہو جب آپ کے پاس کیش آئے گا آپ اس کیش سے بچے کی فیز بھی دیں گے کپڑے بھی خرید دیں گے جوتے بھی لیں گے اور بھی چیز اس اکانوی میں اتنی زبردست ارتیاش پیدا ہوگا کیا آپ سوچ ملیسے اور انہوں نے ایک اور بھی مجھے چونکہ میرا تھوڑی فرنگنس بھی تھی جامعیش رفیم میرے میرے دادوں ساتھ بھی تھے وہاں شیخ ندیر ملانا دریس کاندلی صاحب وہ کہہ لگے کہ یہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں نا ان کے پیڑ میں بہت جو ہے نا یعنی بہت زیادہ تقریف ہوتی ہے کوئی یار میں دو کروڑ پر دے دوں میں اس کا اسپال بناؤں گا پھٹی لگاؤں گا سیگل کمپلیکس فرانا آسپیٹل فرانا آسپیٹل تو وہ اپنے دام کے لیے کرتے ہیں حالانکہ اس کا زکاة اس سے نہیں بنتی آپ نے نہیں دے سکتے دوسرے زکاة کے لیے اپنے مستق لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو واقعی اس کے مستق ہیں سر جساں شکر خانم آسپیٹل لے رہا ہے آئی آسپیٹل لے رہے ہیں سارے زکاة پہ تو چل رہے ہیں وہ مستحق مریضوں کے لیے وہ علاج کر رہے ہیںede مستحق مریضوں کے لیے ہمارا اپنے دس دسANDہ آمیر بھی آتا ہے سر اسمیں میں یہ میری بات سمجھی میں آ رہی ہے یہ کیش دے ہیں اس جہاں خرچ کرے گا مرضی کرے گا مرضی آنے اب نے کہنا کہ میں صرف تمہارا علاج کراؤں گا علاج کرنی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو پیسہ سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عوام میں بھی ہمیں شعور دلانے کی ضرورت ہے اور ہمارے مفتی حضرات کو بھی آج کے فائنینشل اکنومک سسٹم کو انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے